ہی گائز اسلام علیکم تو آج میں لے کر آئی ہوں ایک بہت ہی مزیدار سی ریسپی تو جو ہے پنیر کی ریسپی تو فرنس اسے آپ بھی ایک بار بنائیے آپ کو بھی یہ بہت ہی اچھا دا سی اچھے لگے گی تو ایک دم سے ریشنر سٹائل کا میں آپ پہ پنیر بنا رہی ہے اور اس میں میں نے کچھ زیادہ انگریڈینز بھی یوز نہیں کیا ہے بہت ہی کم انگریڈینز کے ساتھ میں نے اسے تیار کیا ہے اور یہ کھانے میں بہت ہی لذیذ ہے آپ بھی سی بار ٹرائی کریے اور مجھے آپ کو ضرور سے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگیں تو چلی ہم دیکھ لیتے ہیں کن کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اور تو چلی اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اگر آپ کو میری ریسپی اچھے لگے گی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے گا لائک اور کمن بھی ضرور سے ضرور کریے گا تو چلی اپنی ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے یوز کیا ہے پونہ کیلو پنیر تو ابھی ہمیں ہمیں کٹ کرنا ہے تو آپ ہم کسی بھی شیپ میں کٹ کر سکتی ہیں چھوٹا بڑا سکوائر یا ٹرائنگل کو بھی شیپ میں کٹ کر سکتی ہے تو میں نے اسکوائر شیپ میں کٹ کیا ہے تو کٹ کرنے کے بعد اب میں اس میں ایڈ کروں گی ایک چمچ نمک اور ایک چمچ ریڈ چیلی پاوڈر تو فرنڈ جو میری ریڈ چیلی پاوڈر ہے وہ تیک ہی نہیں ہے تو میں نے اسے جسٹ کلر کے لیے ایڈ کیا ہے اور اس پر تھوڑا سا چٹ پٹا پن بھی آ جائے گا تو ہم نے یہ اچھے سے مکس کر لینا ہے تو آپ چ مکس کرنا ہے کیونکہ ہماری پانیریں توٹ بھی سکتی ہے تو بہت سامل کے اینے منس کرنا ہے تو میری پانیروں در اکht να میخس ہوں تو اب آپ چکی ہے تو na فرائے کرنا ہے تو ان کو فرائے کرنے کے لیے میں نے ہاں پر ایک کڑائی میں تیل لیا ہے ہمارا تیل جو گرم ہو چکا ہے اب اس میں ہم اپنے سب ہی پانیر کو ایڈ کریں گے اور انہیں ہائی فلیم پر ایک سے دو منٹ تک فرائے کریں گے جب تکไми گرل مارکس نہ جا تب تک ہمیں ہیں فرائے کرنا ہے تقریباً 1-2 دل منٹ میں ہماری جو پنیریں وہ اچھے سے فرائے ہو جاتی ہے اور اس میں گریل منکس آنے لگتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو پنیریں وہ اچھے سے فرائے ہو رہی ہے اور اس میں Dreels備 qui آر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہماری جو پنیریں وہ فرائے ہو چکی تو اسے ہمیں ایک برطن میں پرانسفر کر لیں گے ایک برطن میں ہمیں اسے اب نکال لیں گے اور جو باقی جو پنیر بچی بھی انہیں بھی ہمیں اسی طریقے سے ہی فرائے کرنا ہے اور میں نے اسی طریقے سے اسے بھی فرائے کر لیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرائے ہونے کے بعد جو ہماری پانیر ہے وہ کچھ اس طریقے سے دیکھے گی تو اب یہاں پر میں نے یوز کیا ہے ایک پیاج جسے میں نے سکوائر شیپ میں کٹ کر لیا ہے اور ان کی پرج ہوتی ہے ان کو نکال لیا ہے ہمیں نے گلانا نہیں ہے بس ہمیں نے سوٹے ہی کرنا ہے تو ہمیں اسے بھی ہمیں ہائی فلیم پر ہی سوٹے کرنا ہے تو ہائی فلیم پر ایک منٹ سے ہی کم میں یہ اچھے سے سوٹے ہو جاتی ہے کیونکہ ہمیں نے سوفٹ نہیں کرنا ہے جسٹ کرنچ رکھنا ہے ان کا تو ہمارا یہ ہو چکا ہے تو ہمیں اسے بھی ایک برطن میں نکال لیں گے اور یہاں پر میں نے ایک شملا میچ کو بھی سکوائر شیپ میں کٹ کر لیا ہے اسے بھی ہمیں ہائی فلیم پر جسٹ سوٹے ہی کرنا ہے تو اسے بھی میں نے جسٹ سوٹے کر لیا ہے اسے بھی ہمیں گلانا نہیں ہے یہ سوٹے ہو چکا ہے تو اسے بھی ہمیں ایک برتن میں نکال لیں گے اور جو ہمارا تیل بچا ہوا ہے اب سیم تیل میں ہم تھوڑا سا جیرہ ڈالیں گے جیرہ ڈالنے کے بعد اب اس میں میں نے تین جو پیاز تھی اسے ہم نے رفلی چوپ کر لیا تھا اسے میں اس میں ایڈ کر لوں گی اور انہیں اچھے سے مکس کر لوں گی اور ہلکا سا انہیں سوفٹ ہونے دوں گی جب ہماری پیاز ہلکی سی سوفٹ ہو جائے تو اب اس میں ایڈ کروں گی تین ٹاماتر جسے بھی میں نے رفلی چوپ کر دیا ہوا ہے ٹاماتر کو ایڈ کرنے کے بعد میں نے یہاں پہ چار سے پانچ ہرین میٹھ کو بھی اس میں ایڈ کیا ہے اور ہرین میٹھ کو ایڈ کرنے کے بعد اب میں اس میں ایڈ کروں گی ایک چمچ نمک اور انہیں اچھے سے مکس کر لوں گی تاکہ یہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے تو ویسے بھی نمک ڈالنے کے بعد جو ہماری ٹاماتر اور پیازے وہ جلدی سے سوفٹ ہو جاتی ہیں تو یہ اچھے سے سوفٹ ہو جائیں گے میں نے اسے ڈھک دیا ہے تقریباً ایک منٹ میں یہ بہت اچھے طریقے سے سوفٹ ہو جاتی ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ٹرماتر اور جو پیاز ہے وہ اچھے سے سوفٹ ہو چکا ہے تو اسے ہمیں ایک برتن میں نکال لینا ہے اور گیس کی فریم کو آف کر لینا اور انہیں ہمیں تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے جب یہ تھنڈے ہو جائیں گے تو ہمیں ان کا ایک اچھا سا پیسٹ بنانا ہے تو ہمارا جو پیاز ٹرماتر ہے وہ تھنڈا ہو چکا ہے تو میں نے اس کا اس طریقے سے ایک بارک سا پیسٹ بنانا لیا ہے اور میں نے کڑھائی میں تھوڑا سا اور جو تیلے اس کو ایڈ کر لیا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی تیج پتہ تھوڑا سا زیرہ اور دو سے تین کھڑی لال میرچ سابوت میرچے جو ہوتی ہیں انہیں ان کو ایڈ کرنے کے بعد ان کو چٹکنے کے بعد میں نے اس میں ایک چمچ ریڈ چلی پاورڈر کو ایڈ کیا ہے وہ بھی دیکھی نہیں ہے جسے کہ اس کا کلر بہت زیادہ اچھا آتا ہے تو میں نے اس ل بانے اس کو دائرک تیل میں ہی ایڈ کر دیا تھا جسے کہ اس کا کلر بہت زیادہ اچھا آتا ہے اب اس کے بعد ہم نے جو پیسٹ بنانا ہوا ہے ہم نے اس پیسٹ کو بھی اس میں ایڈ کر دیا ہے اور انہیں اچھے سے مکس کر لیا ہے جب یہ اچھے سے مکس ہو جائیں گے تو جو ہمارے جار میں لگا ہوا تھا ہم نے تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو بھی اسی کے اندر ایڈ کر دینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر کتنا ہی زیادہ اچھا لگ رہا ہے کیونکہ ہم نے تیل میں جو ڈاریک ریڈ چلی پاورڈر ڈال رہا تھا تھوڑا سا اس کی وجہ سے اس کا کلر بہت زیادہ اچھا آتا ہے تو اب اس میں ہم ایڈ کریں گے ایک بڑا چمچ دنیا پاورڈر ایک چمچ ریڈ چلی پاورڈر ایک چمچ ہلڈی پاورڈر تو اب جو میں نے ریڈ چلی پاورڈر کو ایڈ کیا ہے وہ ٹیکھی والی ہے تو آپ کو جتنا ٹیکھا چاہیے آپ اس طریقے سے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو اب میں نے اس میں نمک بھی ایڈ کیا ہے تو فرنس نمک آپ سمل کے یوز کریں گا کیونکہ ہم نے پانیر میں بھی نمک کو ایڈ کیا تھا اور جب ہم نے پیاز و ٹماتر کا پیشٹ بنایا تھا اس میں بھی ہم نے نمک ایڈ کیا تھا اس لئے اب اس میں ہمیں نمک سمل کر یوز کرنا ہے تھوڑا سا ہی یوز کرنا ہے تاکہ زیادہ نمک نہ ہو جائے اس لئے میں سمل کر یوز کرنا ہے اب انہیں ہمیں اچھے سے ملا دینا ہے اور انہیں میڈیم فلیم پر اچھے سے بھنے دینا ہے تو یہاں پر میں نے چھا سے پانچ ہری میرچے کو آر ایڈ کیا ہے یہ اوپشنل ہے اس سے ہمارے جو مسالے میں تھوڑا ہی سپائسی نیس آ جاتا ہے اس لئے میں نے اسے ایڈ کیا ہے اگر آپ کو پسند ہے تو آپ ڈالیے نہیں تو آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں تو جو ہمارا مسالہ ہے 6 سے 7 منٹ میں بہت ہی اچھے طریقے سے بھونا گیا ہے میں نے اسے میڈیم آنچ پر بھونا ہوا تھا تو اب آپ جب ہمارا مسالہ بھونا گیا ہے تو اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں جو ہم نے پیاج اور سمنا میچ کو سوٹے کیا تھا اسے اب ہم نے اپنے جو پانیر ہے اسے بھی اس میں ایڈ کرنا ہے اور پھر سے انہیں اچھے سے ملا دینا ہے اچھے سے ملا دینے کے بعد اب ہم اس میں یوز کریں گے ایک چمچ گھرہ مسالہ پورٹ پہلے تو ہمیں انہیں ملا کر اچھے سے رکھ دینا ہے ایک منٹ تک انہیں پکا لینا ہے اور اسے ہمیں ڈھک دینا اور اس کے بعد ہم اس میں ایک چمچ گھرہ مسالہ کو یوز کریں گے جس سے کہ انہیں اور بھی بہت زیادہ اچھی خوشبو آ جائے تو فرنس میں نے اپنی سبجی میں لسن اور درکھ کا یوز نہیں کیا ہے میں نے انہیں بیتاو لسن اور درکھ کے بنایا ہوا ہے تو گھرہ مسالہ کو ایڈ کرنے کے بعد ہمیں انہیں ایک سے دو منٹ تک اور پکنے کے لئے رکھنے دینا ہے تاکہ جو گھرہ مسالہ کی خوشبو ہو وہ آپس میں اچھے سے اس میں ایجزٹ ہو جائے اب ایک سے دو منٹ ہو چکے ہیں اور ہم نے ہمارا جو سبجی وہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے بینہ لسن اور درکھ کے بھی یہ سبجی بہت ہی لا جواب سی بنتی اس کا ٹیسٹ بہت ہی زیادہ اچھا آتا ہے تو فرنس اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہو تو پلیز مائی چینل کو سبسکرائب کریے لائک اور کمنٹ بھی ضرور سے ضرور کریے گا اور مجھے ضرور سے ضرور پتائے گا کہ آپ کو میری سبجی کیسے لگی